اسلام علیکہ یا عبا عبداللہ اسلام علیکہ یا ابن رسول اللہ حضرات محرم دوہزار بیس چودہ سو بیالیس اجری میں ازاداری کے سلسلے میں آل انڈیا شیعہ پرسلہ بولٹ کی آئیڈ وائزری کہ ہم اس سال دوہزار بیس میں چوکر اپنے ازا خانوں میں اپنے شہر میں اپنے گاؤں میں اپنی بستیوں میں ایام ازا محرم کو کس طریقے سے کریں آل انڈیا شیعہ پرسلہ بولٹ کا ایک جلسہ بتاریخ پاچ اگز دوہزار بیس آن لائن زوم آئیب کے ذریعے منقید ہوا جس میں ہندوستان کے مختلف صوبوں اور شہروں سے حضرات علماء خدبہ ذمہ داران قوم کی رائے ازاداری امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں بول کے سامنے آئی اس کے علاوہ مراجع اکرام خصوصاً آیت اللہ العظمہ سجد علی حسین سیستانی آیت اللہ العظمہ حافظ بشیر حسین نجفی آیت اللہ العظمہ وحید خوراسانی صاحبان و دیگر مراجع اکرام نے نجف اشرف ایراف اور قوم مقدس ایران سے ازاداری امام حسین کے سلسلے میں جو ہدایات دی ہیں ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بول نے ایام ازام مجالس اور جلوس ازا کے سلسلے میں ازاداری کے لیے ایک اینوائزری جاری کی ہے ازاداری ہماری شہرگ حیات ہے ہماری پہچان ہے شیعوں نے اپنی قربانی دے کر اس کی حفاظت کی ہے اور اس کی شان و شوقت کو قائم رکھا ہے مذہب نے ہم کو حفاظت نفس اور انسانیت کی حفاظت کا حکم دیا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کی بقا کی خاطر قربانی دی شیعوں نے تمام ازاداری ازاداری مخالف طاقتوں سے مقابلہ کیا اور ازاداری کو باقی رکھا لیکن کرونا جیسے مرض سے ابھی تک کوئی مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے اس مرض سے اپنے کو اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہیں ایام ازام میں ہم ہم کو اپنے ازا خانوں آشور خانوں کو سنسان نہیں رکھنا ہے ہمیں اپنے ازا خانوں کو اپنے آشور خانوں کو سنسان نہیں رکھنا ہے ازا خانوں ازا خانے و آشور خانے میں مجالس کا احتمام کرنا بھی بہت ضروری ہے اس کے ساتھ مرسیہ خانی کے مجالس کا بھی احتمام کیا جائے ایام ازا میں مندرجہ زہل باتیں پیش نظر رکھ کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے آپ حضرات توجہ سے سنیں اس کو مجالس کے لیے جو ایڈوائزری ہے ایک ایڈوائزری ہماری مجالس کے لیے ہے ایک محرم میں اٹھنے والے جلوسہ ازا کے لیے نمبر ایک حضب سابق ازاداروں کے گھر میں ازا خانے سجائے جائیں اور فرش ازا بچھایا جائیں یعنی ہمارے گھروں میں ازا خانے سجائے اور فرش ازا کو بچھایا جائیں ہر مرقض ہونے والی مجلس میں اور گھروں میں مرقض ہونے والی مجلس میں بھی فاصلے کا خاص خیال رکھا جائیں سوشل ڈسکنسنگ کا ہم چاہے مرکزی مجالسوں چاہے اپنے گھروں کی مجلسوں اس میں خاص خیال رکھا جائیں جن جن علاقوں یا شہروں میں مرکزی مجلسیں ہوتی ہیں اس میں جہاں تک ممکن ہو آن لائن یا مدھوی ٹی وی چینل کے ذریعے فاصلے برقرار رکھتے ہوئے مجالس کو سنا جائیں نمبر چاہے اپنے اپنے گھروں امام بالوں اور آشور خانوں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں کالے پرچم لگائے گا یہ ضروری ہے اس سال محرم میں ہم اپنے گھروں میں اپنے ادھا خانوں میں جہاں جہاں ہم رہتے ہیں محرم پر سیاہ پرچم لگائے گئے مجلس میں ہر شخص کے لئے ضروری ہے کہ وہ ماسک پہن کر آئے اور مجلس میں داخلے کے دروازے پر ماسک کی فراہمی کا انتظام رہے اور ہاتھ دھونے کے لئے سابن اور پانی کا انتظام رہنا چاہیے ہے نمبر چھے بزرگ بچے اور حاملہ خواتین گھروں پر ہی رہ کر آن لائن مجلس میں شرکت کریں نمبر ساتھ مجالس کو مقررہ وقت پر ہی شروع کیا جائے جو وقت تو مقرر مجلس کا کہ جیسے آٹھ بجے مجلس ہوگی تو ٹھیک آٹھ بجے مجلس شروع کر دی جائے مجلس میں مساہوے سے اور ہاتھ ملانے سے پرہیس کیا جائے مجلس میں پہلے سے پائک کیا تبرکی تقسیم کیا جائے اور مجلس نظر مولا کے نام سے دسترخان بچھانے کے بجائے اسے پائک کر کے تقسیم کیا جائے ہمارا دسوہ پوائنٹ ہے کہ مجلس میں سبیلوں پر مجلس یا سبیلوں پر بند بوتل پانی ہی تقسیم کیا جائے کھانے پینے سے پریش کیا جائے کھلے کھانے پینے سے پریش کیا جائے نمبر گیارہ جن مزجدوں یا امامبالوں میں مستقل فرد بچھا رہتا ہے وہاں قبل مجلس اور بعد مجلس کلورین کا اسپریق کیا جائے اس کے لئے کلورین کا اسپریق پہلے مجلس شروع ہونے سے پہلے اور مجلس شروع ہونے کے بعد ضروری ہے مومنین اپنے اپنے صوبوں میں صوبائی حکومتوں اور زلہ انتظامیہ اور میڈیکل ہدایات پر عمل کریں جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں زلہ انتظامیہ ہے اور میڈیکل کی جو ہدایات ہے ڈبلو ایچو کی جو گائیڈ لائن ہے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے اندوستان کے جن جن شہروں میں شاہی جلوز زلہ انتظامیہ کے زیر اثر برامت ہوتے ہیں زلہ انتظامیہ کو برامت کرانے کا بندوبست کریں یعنی جہاں جہاں کو پر جلوز برامت ہوتے ہیں وہاں وہاں کو پر برامت کرانے کا انتظام کیا جائے اور آزاداری کا انتظام کرنے والے افراد مقامی انتظامیہ سے رابطے میں رہیں اور انتظامیہ کے ساتھ تعوون کریں یعنی ضروری ہے جو حضرات مجالیس کرتے ہیں وہ انتظامیہ کے ساتھ میں رابطے میں رہے تاکہ کوئی ڈسٹربنس کریئٹ نہ ہونے پائے یہ تو تھی ہماری مجالس کی ایڈوائزری آل انڈیا شیعہ پرسلہ بورٹ کی اب جلوسوں کی ایڈوائزری ہے اس کو بھی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ سے سنیں جو ہماری جلوسوں کے لیے ایڈوائزری ہے محرم کے جلوسوں کے سلسلے میں جلوس کے بانیان حضب سابق ظلہ انتظامیہ سے رجوع کریں اور ان کی گائیڈ لائن کے مطابقی جلوس عضا برامت کریں نمبر دو مومنین جلوس میں فاصلے کا خاص خیال رکھیں ایک جگہ جمع نہ ہو بلکہ تبرک تبرکات کی زہرت کر کے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں باہر آئیں جہاں سے جلوس گدر رہا ہے جلوس کی زہرت کریں اور زہرت کر کے اپنے گھروں کو واپس آ جائیں نمبر تین بزرگ بچے یا مختلف بیماریوں میں مختلف حرات اپنے گھروں سے ہی آن لائن جلوس کی زہرت کریں جو بزرگ ہیں یا جو حضرات بیمار ہیں یا بچے ہیں تو وہ اپنے گھروں سے جو آن لائن جلوس کی زہرت کریں نمبر چار جلوس میں ماسک لگا کر آنا ضروری ہے اور ہینڈ سلیٹائزر کا استعمال بھی بہت ضروری ہے جلوس میں نمبر پانچ سبیلوں پر سیل بن بوتل کے پانی کا استعمال کیا جائے اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ سبیلوں پر کھلا وہ پانی ذرا سب استعمال نہ ہو اس سال محرم میں ہمیں سیل بن بوتل کے ذریعے سے ہی استعمال کیا جائے اس کے علاوہ مومنین اپنے اپنے صوبوں میں صوبائی حکومتیں اور ذلہ انتظامیاں اور منڈکل ہدایات پر عمل کریں پھر سے ایک دفعہ آپ یہ ہمارا جو چھٹا پوائنٹ اور آخری پوائنٹ ہے جلوسوں کے لئے مومنین اپنے اپنے صوبوں میں صوبائی حکومتوں اور ذلہ انتظامیاں اور منڈکل ہدایات پر عمل کریں یہ ایڈوائزری آل انڈیا شیعہ پرسلہ بولڈ نے باقعدہ پورے ہندوستان سے رابطہ کر کے آن لائن ایک تیئی جون کو اور ایک پاچ اگس کو آن لائن حجت الاسلام آل جناب مولانا سید سائم میندی صاحب تبلہ جو آل انڈیا شیعہ پرسلہ بولڈ کے صدر ہیں ان کی صدارت میں جو مشورے آئے مفید وہ آپ تک کے پہنچائے گا رہے ہیں میں آپ سے گدارش کروں گا کہ آپ اپنے اپنے چینلز کے ذریعے سے آپ پورے ملک میں ملک کے کونے کونے میں گاؤں میں بستیوں میں شہروں میں مومنین تک کے باقعدہ اس آل انڈیا شیعہ پرسلہ بولڈ کی ایڈوائزری کو پہنچا دیں کیونکہ ازاداری کو خطرہ نہیں ہے خطرہ صرف ازاداروں کو ہے یہ انتظام اس لیے کیا گیا ہے کہ ازاداروں کو خطرہ ہے ازاداری کو کوئی خطرہ نہیں ہے یہ دو بڑے لوگوں کا وائدہ ہے اللہ کا وائدہ ہے جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ازاداری کو کوئی کبھی ختم نہیں کر سکتا ہے یہ سب ازاداروں کی حفاظت کے واسطے ہیں تاکہ آگے بھی انشاءاللہ ازاداری ہو سکے بہت بہت